اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امیر حمزہ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی سلفر کے بارے میں کہ مارکیٹ میں سلفر کی کیا صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کنے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہے کاش کر بھائیو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب بھی ہمارے فصل کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اب تک یہ صورتحال خادوں کے ساتھ تو تھی ہی تھی اب جو ہمارے باقی پروڈکٹس ہیں جیسا کہ سلفر ہے یہ بھی اب وسیع پیمانے پر استعمال کیا جانے لگا ہے اس کا ٹرینڈ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس سال اس کی شارٹیج کرنے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے اب کچھ عرصہ پہلے تگر آپ دیکھیں تو سلفر وافر مقدار میں مارکیٹ میں موجود تھا اور اس کی قیمت بھی مناسب تھی لیکن جیسا ہی اب گندم کی فصل میں سلفر ڈالنے کا ٹائم آیا اور انہوں نے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کہ سلفر کاشکار بہت زیادہ اس کو پریفر کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کی طرف آ رہے ہیں تب اس کی بھی شارٹیج کر دی گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں سلفر کے ریٹ میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو دس کنٹینر باہر سے پاکستان میں سلفر کے آئے تھے ان کو کراچی پورٹ پر ہی روک لیا گیا ہے اور ان کی ابھی تک کلیرنس یا تو کی نہیں جا سکی یا جان بوجھ کر کی نہیں جا رہی تاکہ مارکیٹ میں سلفر کو مزید مہنگا کر دیا جائے اور پھر کاشکاروں سے زیادہ قیمت وصول کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے جا سکے اس لیے اگر آپ سلفر خریدنا چاہ رہے ہیں اور اپنی گندم کی فصل میں سلفر کو ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا وقت ہے کہ آپ اپنی فصل کیلئے سلفر کی خرید کر کے رکھ لیں آنے والے دنوں میں مزید ریٹ بڑھنے کے چانسز موجود ہیں